بندے مومن تو عبادت کر نماز پڑھ اس نے اسے کی تو خدا کو دیکھ رہا ہے وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَا تو اتنا قیدہ رکھ لے کی وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے لیکن آج کیا بتایا جائے مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے بہت بچپن کی بات ہے میں اپنے خندہ پوروہ مسجد میں نماز جمانے تعلیم میں جب گھر رہتا تھا پڑھا دیا کرتا تھا ایک دن نماز پڑھا رہا تھا مومبتی تھی بوجھ گئی اور تیسری رکعت ہوئے جب تیسری رکعت مگین مومبتی بوجھ گئے ابھی جب چوتھی رکعت مگین تو اجالا تو جب سلام پھیرا تو دیکھیں بیٹری جلے تو ہم کوئی بیٹری کو جلے اسو تو ایک بڑھو حاج رہا کہیں حضرت جب مومبتی بوجھ گئے رہا ہے تو سجدوں میں گئے رہا ہے تو ڈھونڈ کے جلائے بھی ہا رہا ہے اب بتا نماز پڑھتے ہیں اور وہی میں یہاں بیٹری ڈھونڈ 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 جل آوات اور نماز ہو رہی ہے اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے حضرت امام زین العبدین امام حسین کے مجھلے لڑکے ان کو مدینہ والے علیہ حسیند کہتے تھے ایک دن حضرت علیہ حسیند گھر میں نماز پڑھ رہتے آگ لگے مدینے کے لوگ آگ بجھانے کے لیے آئے لیکن حضرت علیہ حسیند اسی میں ایسے نماز پڑھتے رہے جب نماز ختم ہوئی تب لوگوں نے کہا علیہ حسیند تحجب ہیں آپ کے گھر میں آگ لگے اہل مدینہ آگ بجھانے کے لیے اور آپ ایسے نماز پڑھتے رہے تو علی عوصد کہتے ہیں نہیں سب لوگ بجھا رہے تھے تو میں بھی تو بجھا رہا تھا کہا آپ کہاں بجھا رہے تھے آپ تو نماز پڑھ رہے تھے کہا نہیں نہیں تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے میں سجدہ کے دری آخرت کی آگ بجھا رہا تھا آگ تم بھی بجھا رہے تھے آگ میں بھی بجھا رہا تھا تو مدینہ والوں نے اسی دن سے ان کو علی عوصد کہنا چھوڑ دیا اسی دن سے ان کو امام زین العابدین کہنا شروع کر دیا کہ تم تو عابدوں کی زینت کی امام ہو ایسی عبادت تم نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے تو اے لوگو نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور مسجدوں میں جاؤ تو بن سمر کے جاؤ یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ خدا سے ملنے جا رہے ہیں نمازوں کی پابندی کرو قبرستان آؤ تو اللہ والوں کی خدر کرو دیکھو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارس منہ جائے چاہیے کہا ہے ارس میں یہاں سر کا سو تھب بیتیاں کودت رہ لے دی کہیں پتوریاں ناشتی ہیں کہیں کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارس بند کیا جائے ارس غلط چیز ہے لیکن اے لوگو ارس پی نفسی ہی اچھی بات ہے لیکن اور جو چیزیں وہ غلط ہیں تو جو غلط ہیں ان کو روکا جائے اور ارس تو قرآن پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے ذکر خیر پڑھ کے اللہ والے کی روح کو بخشا جاتا ہے اگر یہی بات ہے تو ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی نہ بھگاؤ منقیوے کاتدارو وہ تو وہی حال ہوا نا ارے ناک پر مکھی بیٹھے مکھی بھگاؤ ناک کا ہے کٹی ہو ایسے ہی بزرگوں کے ارس سے افسوس ہے اے لوگو کل اللہ والے کو کیا جواب دوگے کل تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری مزار پہ اللہ کی نافرمانی کیا حدیث پاک میں ہے زمین کے ٹکڑے ایک زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے شام کو بھی ملاقات کرتے ہیں صبح بھی ملاقات کرتے ہیں جیسے ہم تو ملتے ہیں اسے زمین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کبھی ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے رونے لگتا ہے جب روتا ہے تو پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ آج فلا بندہ میرے سینے پر بیٹھ کر زنا کیا فلا بندہ میرے سینے پر بیٹھ کر سراب پی خدا کی نافرمانی کی اس نے میرے اوپر بیٹھ کر مجھے رسوا کیا ہے اے زمین کے ٹکڑے تو گواہ ہو جا میں اس کے لئے بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ دونوں جہان میں اسے رسوا کر دے اور جس زمین کے ٹکڑے پر ذکرِ الٰہی کیا جاتا وہ ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے خوش و خرم ہوتا ہے تو ٹکڑا پوچھتا ہے تیرے خوشی کی وجہ کیا ہے تو زمین کا ٹکڑا بولتا ہے تو گواہ ہو جا فلا فلا بندے میرے اوپر بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کی خدا کا ذکر کیا میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ جیسے میرے سینے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے مجھے عزت بخشی ہے اللہ انہیں بھی دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے تو یہ زمینیں بھی گواہ ہیں اس لئے عرص کرنے والوں خدا کو ڈرو بزرگوں کے ورسوں میں بزرگوں کے عرصوں میں یہ خرافات کی چیزوں کو دور کرو اور وہ حکام کرو جس سے ان کی شفات قیامت کے دن ہم کو تم کو نصیب ہو یہ اللہ والے شفات کریں گے ایک ادان دینے والا شفات کرائے گا ایک حاجی شفات کرائے گا تو اس لئے آپ حضرات سے گزاری سے ٹائم کافی ہو رہا یہ ایک بچ چکے ہیں آپ حضرات سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے مدار کے پاس آئے ہو تو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ اللہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو دیکھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عرص پاک میں حصہ لیا اور یہ دین کی محفظ سجائی ہے عرص کس لئے کیا جاتا حضور نے فرمایا ہے زور القبورہ قبروں کی زیارت کیا کرو لینہا تُذکیر الاخرہ اس لئے کی قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی زیارت کرنا چاہے لیکن کچھ لوگ ہم اس سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں قبروں پہ نہ جایا کرو تو کہا ہے تو اس حدیث کا پہلا جملہ بولتے ہیں حضور فرماتے کن تو نوہی تکو من زیارت القبور میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا حضور نے پہلے منع کیا بعد میں اجازت دیا تو پہلے والا جملہ بولی ہیں کہیں کن تو نوہی تکو من زیارت القبور اے میرے صحابہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن آگے والی بات نہیں بتائیں گے ایسے ہی حضور کی شفاعت ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ایک اذان دینے والا مسجد میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ہے میرے بندے تو مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا میدانِ محشر میں تو اذان پڑھ تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے ایک حاجی حج کرنے والا چار سو لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا لیکن کون حاجی جو حج کر کے آئے نمازوں کا پابند رہے ہیں کسی کی ماں بہن بٹیا پر نگاہ نہ ڈالے کسی کا مال حڑپ نہ کرے وہ حاجی قیامت کی دن تو جنت میں جائے گا لیکن چار سو لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا لیکن آج کچھ حاجی اللہ رحم کرے حج کرے سے پہلے ٹھیک رہا تھا حج کہ آواز ہے تو حجیں بگڑ جاتے ہیں جیسے کی دہلی کی جائے میں مسجد کا دروازہ تھے اندھر بچارہ بھیق مانگت مانگت پہنچ گا رکھ دی اس کٹورہ کی نمازی نکلی ہے تو بھیق مانگ بے کٹورہ رکھے جب نمازی نکرے لاغے تو اندھر باک آئے لاغ اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر تو نمازی بچالی اٹھنی چوانی ڈارے چلے جائیں خند خند بولے تو دعا دے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے اٹھے میں ہی ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈارے کے جو ان کٹورہ بچورہ رہا ہے کٹورہ بچورہ لاغے بھرے لاغے تو اندھر با جانگیا معلوم کو انہوں اٹھائے لیے جاتے کہا تو اندھر با جھٹ سے گٹا پکڑ لے اس کے اسے حجی بھئیہ چھوڑ دو یہ حجی بھئیہ چھوڑ دو بہت غریب ہے حجی بھئیہ نہ لے جاؤ اتفاق سے وہ حجین رہے تو چون کے کہیں آئے اندھر با پوچھے ناہے اندھر با تو اندھر با تمہیں کس کے جانے ہم حجی ہیں دے تو اندھر بھائیہ کہا کلاوہ کلاوہ کلے کھوڑ دے چھوڑ دے بھو ہج کر کے آتے ہیں پھر اس طرح بدنام ہو جاتے ہیں اے حاجیوں اللہ تمہیں یہ توفیق دے دے تو خدا کا شکر ادا کرو اس لئے کی حدیث پاک میں وفد اللہ سلاس اللہ کے تین لوگ مہمان ہوتے ہیں تین مہمان ایسے ہیں جو خدا کے ہیں نمبر ایک پر سرکان نے فرمایا الحاج جو حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے والعامر اور عمرہ کرنے والا انسان بھی خدا کا مہمان ہے اور تیسے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بھی خدا کا مہمان ہے مجاہد کون؟ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ سرکان نے تعریف کی مجاہد کی اسباغ الوضوی علی المکارہی سخت تھندھک میں مکمل وضو بنانا وے قسرت الخطائل المساجدی اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتدار کرنا یہ تین کام جس بندے مومن نے کیا تو سرکار فرماتے فضالکو مریبات اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے اور ایسا جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے تو اس لئے صفات ایسے ایسے لوگ کریں گے ایک جگہ ہم بیان کرد رہے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کہیں مولانا کہا صفات صفات بکت ہو قرآن ما تو لکھا ہے منجل لجی اسپو تو ہم کا منجل لجی اسپو کہاں مطلب کہیں کوئی کوئی صفات نہ کریں تو ہم کا آگے پڑھو کہیں ہم حافظ توروں جو تم کا پورا سنیں ہم کہیں ہاں تم کو آدھی آیت یاد کرائی گئی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لئے اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے پوری آیت ہے منزل لجی اسپو اندہو کون ہے جو اللہ کے نزدیک کسی کی صفات کرے اللہ بی ازنی مگر خدا کی اجازت سے اللہ جس کو اجازت دے گا وہ صفات کرائے گا بغیر خدا کی اجازت کے کوئی صفات تو آج کچھ لوگ ہیں جو آیتیں قطرتے ہیں آدھی آیت بتائیں گے آدھی آیت چھپائیں گے ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی نماز پڑھو نماز پڑھو تو ایک صاحب کہا لے ملانا صاحب قرآن میں تو لکھائے لا تقرب السلاح نماز کے قریب نہ جاؤ اب آپ کہا تو نماز پڑھو نماز پڑھو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا لا تقرب السلاح نماز کے قریب نہ جاؤ تو کہا گیا بھئی آو راگے کا لکھا ہے تو وہی کہتے ہیں ہم کو پورا تھوڑھو یاد ہے ہم نے کہا قرآن میں لکھائے لا تقرب السلاح نماز کے قریب نہ جاؤ کب وان تم سکارا درہاں لے کی تم نشاہ میں ہو نشاہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ وانا نسیڑین کے حال دیکھتے ہو کہوں تانگم ملکوں سے پڑھے ہیں کہوں نالی میں ہیں بک 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 کرتے ہیں تو نشاہ ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ وانا پتہ نہیں کیا تم کیا سے کیا کہو گے ایک ساہم نشاہ میں تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئے رسول اللہ کے زمانے میں اور وہ قلیہ پڑھے لگے تو لالہ سب ہٹائیتے چلے گئے قلیہ ایوہل کائفرون عابدو مات عابدون وان تم عابدون مابدو وانا عابدو مابدتم یعنی اللہ نے فرمایا قلیہ ایوہل کائفرون نبی کہہ دو لا عابدو مات عابدون اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو اولہ ہٹائے دیں تو کہیں ہم وہی پجھ بے جو تم پجھئے وہی ہم کر بے جو تم کرئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربو السلام آنتم سکارہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشاہ کے حالت میں ہو پتہ نہیں کیا کہہ ڈالو گے تو آج کل فتنے کا دور ہے موبائل پہ کوئی حدیث آئے کچھ آئے تو ایسے مت مانو اپنے امام سے رابطہ کرو اپنے مولانا سے ملو کی آیا ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لئے اپنے نفس کی باتیں لکھیں گے اور نیچے لکھ دیں گے حدیث اب آدمی سوچے گئے تو حدیث میں ہیں تو آج کل قرآن کی آیتیں کتری جا رہی ہیں حدیثیں کتری جا رہی ہیں نازک دور ہے بچوں اچھا بتاؤ آئے تو حدیث کتری جائے تو کیا ایمان رہ جائے گا تو ایسے ہے کہ مولانا عبدال مصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں نواب صاحب تھے ان کے سسرال سے دعوت ہے تو سسرال کے دعوت تو گئن پیجاما یار ہمار پوران ہیں نوا پیجاما سلائے لی تو نواب صاحب گئے پیجاما کپڑا لائے اور کپڑا لے کے گئے درجی پاس درجی بڑا ایماندار رہا ہے جتہ کپڑا رہا ہے سب کے پیجاما بنائے دیس آج کل تو درجی کتر ایک جانت ہے سب نہیں اللہ اللہ ماشاء اللہ پورے کپڑا پیجاما بنائے دی سب نواب صاحب آئے نہ ہیں نہایک بات پیجاما پہنے تو پنجا ونجا سب غائق تو بی بی سے کہا لگے میری بی بی تیرے مہیکے سے دعوت آئے تھی پیجاما بنوائے درجی نے لمبا کر دیا چار انگل کاٹ کے اونچ کر دیو تو پین سٹ سال کے بڑیہ کھر رہا ہے گال چھوہارا میں ارموہ میں اکتو دانت نے پیٹے مات نے نواب پر گر رائے پڑی کہ رکھا ہمار پیجاما سام ہوئے گے کام کری کہ تمہار پیجاما سے ہی کری لیکن سسرار کے توازہ امام نواب صاحب وہی کے جذبہ ماں پیجاما لے کے اپنے بطوئیہ پاس گئے بطوئیہ سے گئنے کا چار انگل کاٹ کے اونچہ آئے درجی لمبا کر دی اون چودہ صدق پتوئیہ کہاں سنے والی وہاں ہڑکائی دی بہین کے پاس لے گے کہ بہینیوں بھائی جان رکھو کا سویر نہ ہوئی بیٹیا سے کہن بیٹیوں بھائی جان رکھو کا پاگل ہوئی گے رکھو کال دیکھا جی امام نواب صاحب بچائے مجبور ہوئے کہ پیجاما خوٹی پٹانگ دیں سام کے سب لوگ کھانا کھائے کے لیٹ گے آدھی رات جب گزری تو مہروہ کے راکھ پھولی تو سونچے سہا ہمارے آدمی ہم کا آتھا مانت جانت ہے اور تانی کام کا ہی سنے ہمارے آج میں کتنی تکلیب بھے ہوئی تو مہروہ اٹھی ہو پیجاما خوٹی سے اٹھائے کے چار انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیں سوئے گے تھوڑی دیر بعد پتو ہوا جاگی تو پتو ہوا کہی سہا ہمار سسور ہم کا مانت جانت ہے اور تیجت سے لے کے آئے تھوڑا کام ہم نائے سنے ہمارے سسور کا کٹھا دکھ ہوا ہوئی بہوہو گے کھونٹی سے پیجاما اٹھائی سو چار انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیں سوئے گے کچھ رات بڑھے بٹیوہ جاگی تو بٹیوہ سنچلا کہ ہمارے اببہ ہم کا آتھا مانت جانت ہے اور تنی کام کا ہی نئے سنے ہم رے اببہ کتنا اراز ہوئی ہے تو بٹیوہ اٹھائی ہو کھونٹی سے پیجاما اٹھائی سو چار انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیں صبح ہوئے سے پہلے پہلے بہینیاں جاگی تو بہینیوں سوچی سا ہے ہمارے بہی جان آپ کا مانت جانا تھا ترین کام کہیں نائی سننے ہمارے بہی جان کتا کھپا ہوئے ہیں وہاں ہوگے کھونٹے سے پیجاما اٹھے تو چارنگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیس اب جب صبح بھے تو نواب کی بی بی کہیں ارے جاؤ پیجاما پہن لیو سہی کہی دی ہے نواب کے خوشی کے ٹھکانا نہیں سسرال کے توازہ جلدی جلدی اہین ہوگے بعد گئے کھونٹے سے پیجاما اٹھے اور جب پہنے تو پیجاما کا ہوا نیکر ہوئے گا تب نواب اپن پکڑی پیٹے لگے اے لوگوں پیجاما کترا گیا تو پیجاما سے نیکر بن گیا اور آیت و حدیث کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہ جائے گا لہذا اس پرفتن دور میں ایسے بے ایمانوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں تمہیں ان سب سے بچائے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارچ کیا اور اپنی محنت مشقت کی کمائی اس میں لگایا حدیث پاک میں ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اے لوگو اللہ دے تو اللہ کے نام پر ہمیشہ خرچ کیا کرو خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کی بہت مثالیں بیان کی ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ اِنفِقُوْنَا مُعَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُمْ ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں کہ مسئلِ حَبَّا اس دانہ کی طرح ہے اَمْبَتَتَ سَبَا سَنَا بِلَاجُوْ دَانَا زمین میں جانے کے بعد ساتھ بالیوں کو لے کے نکلتا ہے فِي قُلِّ سُمْ بُلَتِمِّيَةُ حَبَّا ہر ہر دانہ ہر ہر بالی میں سو سو دانہ ہوتے ہیں تو ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد ساتھ سو دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے ویسے ہی اس مرد مومن کی مثال ہے جو اپنے ایک پیسہ مسجد میں لگائے یا مدرسہ میں لگائے یا کسی اللہ کے دین کام میں لگائے تو اللہ تعالی اس کو بھی ویسے ہی اس کا عجرتہ فرماتا ہے اس لئے لوگوں رہتے دنیا تک اللہ دے تو اللہ کے نام پر دیا کرو اس لئے کہ وہی اللہ ہے جسے دینے والا بنایا اللہ چاہتا تو مانگنے والا بنا دیتا لیکن آج کچھ لوگ لالچی ہوئے ہیں سوچا تھے روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلی ہی چلی جائے بولو ہم نے بہت پہلے سنا ہے کہ ایک آدمی رہے کمائے کمائے روپیہ بٹوریس اور زیادہ ہوئے گا تو بنیگ دکان پر لے کے گوا فٹکر ہے نمبری دے دو تو رکھ لیس اور نمبری نوڑ دے دیس بہت زمانہ پہلے بات ہے نمبری نوڑ پہتو کا پہلا ہے پہلا دیکھے کچھ ایک ٹھکانہ نہیں لاوہ رومالما باندھ کے بقسم رکھ دیے صبح اٹھا جب کام پر جائے لگ تو جائے سے پہلے بقسہ کھولی اوکہ نکار کے دیکھ دیس پہلا ویلہ ہے کہ دکھے باندھ کے دکھے چلا گوا بہت مگن مارا ہے کہ سوکے نوڑ گھرما دھرا ہے سام کے لوٹا تو پھر بقسم جھٹا پھر اوکہ کھول کے دیکھے صبح دیکھے شام دیکھے یہ میر خوش کی لاغت ہے بقسم کونوں مجار بند کی ہے صبح زیارت کرے شام کے زیارت کرے اللہ مرضی اوکہ گھر مسجد کے دارے بنا رہا ہے امام صاحب جمعہ ہم تقریر کرے لگے کہ اے بھائیو اپنے مال کی زکاة دو چالیس میں ایک سو امہ ڈھائی جو نہیں دے گا ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ وہ مال از دہا ساپ بن کے قبر میں اس کو ڈسے گا لہذا اپنے مال کی زکاة دو تو گھرمہ آوات جات رہا ہے جگہ گھرمہ سوکے نوٹ رہا ہے او تو رہے نہیں اس سے جمعہ سے کام مطلب میروہ سوچ اس کے دھائی روپیہ ہم رب جروری سوکے نوٹ دھارا ہے اگر دھائی روپیہ نہ دے بے تو کبر میں آج دہا ہم مک کاٹی تو گھے بکسہ کھولی سو سوکے نوٹ با نکاری سو گھے مسجد میں کہلیو ملو بی دھائی روپیہ کاتے لیو ملو بی پیچھ رو دھائی روپیہ لہی 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 سالہ ستان نے بے دہن وہ رتیا لہی وہے رومال مبند باندھ کے بخشم رکھ دے سام کے جب مردوہ لہوٹا تو نیرہا ترسہ بخشم جھوٹا بخشہ کھولی تکے کپڑوہ اوٹھا ہے سوکا کھولی تو کھن سے اٹھنڈی نیچے گیری تو کھٹکا کھے سوکے نوٹ رکھا رہا ہے کہ انہوں مجید مومولی صاحب تقریر کے انہوں ہے کہ چالیس میں ایک سو مہ دھائی زکاة ضروری ہے ندی تو کاز دہا کبر ما کاتی تو ڈھائی روپیہ زکاة دے ہیں کہ اس کم بخت کہیں کہ زندگی پہلی دفعہ سوکے نوٹ پا رہا وہاں تو رائے دارے رہے جالہ مومولی سے لے کے آ کہ انہوں نے اللہ نام پر دے کہیں کہیں مانگے جی کہیں لیا لیا نے ہم گھر چھوڑ دے پھر رہا چاہے نارا لیکن ہم مانگے نہیں جی پھر لیا نے ہم دھائی روپیہ کھا دے جان گوائے دے اور او راتیا کہیں مری جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں جی پھر ہم کون مو لے کے جی مانگے کہیں مرے جائی تھے کہیں مری جائے وہ گھر سے باہن نکلا گیری گا اور گیرا ہاتھ پاؤں سب دھیل تھی دیس بہن مکار رہا ہے وہ کہیں ہاتھ اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے بھبھت سے گی رہے پھر اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے بھبھت سے گی رہے لوگ جانے ہیں صحیح بات مری گا ہو تو وہ کہیں دفناوک تیاری ہوئے لائے پر نوہے نوہے نہائے بھی بہت ڈھیٹھ رہے یہ ہر بلتے ہیں وہ ہرے بلتے جائے نوہے وہ کفن پہنے ہیں جب کفن پہنائے کے جنادہ لئے کے چلے تو مرد کے مکاری عورت جانے عورت کے مکاری مرد جانے مرد مہروے دوسر کے حالت جانا تھے جب جنادہ لئے کے چلے تب عورتیا کہیں اس کی ہائے اللہ ابھی تک تو نائی مارا لیکن اب بے مری جہاں دبائیں ہیں کبر ممرجی بے کری با عورتیا دوڑی اے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتے ہو میرے آدمی کا جنازہ ہے آخری بار ہے جنازہ رکھ دو دور ہو جاؤ آخری بار ذرا ہم اپنے آدمی سے بات پہلے تو لوگ جنازہ رکھ کے دور ہوئے گئے جب دور ہوئے گئے تو عورتیا کہوں کے کانم کاہ لائے گئے کیوں اٹھ رہے گھر کا چل نائے بے دبائے دیں ہیں کبر میرے اٹھ کبر تیار ہے دبائے دیں ہیں چل گھر کا تو کہا تھے دھائی روپیوہ لے یہ ہے ہی سکا تو نہ لے بے تو کہا تھے بھاگ جائے بہت زالیم رہے نہیں اٹھا تو عورتیا بیچاری چلیے لوگ گئے جنازہ لے گئے کہ کبرستان ماں نماز پڑھ کے کبر ماں رکھیں اور بھرگا کے لکڑی جوڑین متی دے جات رہا ہے تب تک عورتیا کا پھر نہیں بردازبہ کہا ہے اللہ ام مری جائے اب نہ بچیں پھر دوڑی کہ اے بھائیو اللہ واسطے ذرا تھوڑی دیر اور رکھ جاؤ ہم آخری وقت اپنے آدمی سے بات پہلی تو لوگ ہٹ گئے تو عورتیا کبر ماں اتری اور اتری ایک بات پھر اوکے کانم کہا تھے کہ اٹھ رے اٹھ چل دیکھ لکڑی جوڑ دینے پہ پار دینے اٹھ پر چل تو کہا تھے وہ دھائی روپیوہ لے ہی ہے کہیں سکا تو نہ لے گئے تو کہا تھے پار دے بہت زالیم رہ نہیں نکلا جب نہیں نکلا تو عورتیا بیچاری باہر آئے گئے جب باہر ہے تو لوگ پوچھن کہا وہ کچھ بات چیر بھائے تو عورتیا کہت کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے وسیعت کی حصہ ہے کہ ہم مر گئے ان کوئی نیکی نئے کہیں پاوا ہے لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بینامہ کہتی ہے جب وہ سنیس تب کھڑ بھڑا کہ کودا کہیں سائرے اٹھائی گیرین ہم دھائی روپیہ کھاتے جان گوائے دی تھے تو گھروں مسجد میں لکھا جاتے کم بخت کہوں گے ایسے ایسے ظالم پڑے ہیں کہ روپیہ نہ خرچ ہو چاہے جان بھلے ہی چلی جائے لیکن اے لوگو اللہ دے رہا ہے اللہ ہی کی نام پر دینا رہتا ہے خوش نصیب ہی جنہوں نے اس میں خرچ کیا اور اپنے مہمانوں کو نمازہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت اللہ مولانا شان محمد صاحب اور حضرت حافظ و قاری زاکر صاحب اور یہاں کے تمام مراقین لوگوں نے جنہوں نے ورش کیا ہے تو آپ حضرت ماکو شاہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں ددس بیس بیس روپیہ کچھ اور چندہ دے دو تاکہ یہ تمام اخراجات ہیں آسانی سے پورا ہو جائیں تو میں آپ سے اللہ کے رضا کے لئے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی بہت کچھ دیا لوگوں کو لیکن اللہ تعالیٰ دے تو دس بیس تیس جو بھی آپ سے ہو سکے اب انتظار نہ کرو دیکھوئے ہاتھ کی مائل ہے آج آپ کے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتی لہذا آپ حضرات سے گزارے سے دس پچاس بیس جو بھی ہو سکے لاکر کے ہمارے حضرت مولانا شان محمد صاحب کے ہاتھ میں رکھ دو ہو سکتا ہے یہی صدقہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے حدیث پاک میں صدقت و تطفال بلایا کہ آنے والی بلاوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے جب مرد مومن صدقہ کرتا ہے ہم کو پتا نہیں آپ کو پتا نہیں کہ کون سی بلا ہم پر آنے والی ہے کون سی مصیبت آنے والی ہے لہذا نبی کے فرمان پر عمل کرو کہ صدقہ آنے والے بلاوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے صدقہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے یہ دس بیس جو بھی اللہ کے نام پر ہو سکے آپ حضرت ماکو شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص میں شرکت کر لو آپ لوگوں نے مہمانوں کو دیا بڑی اچھی نات پڑھے تھے حضرت قاری مرشید صاحب بڑی اچھی آواز کے مالک ماشاءاللہ بہت اچھی آواز میں پڑھا حضرت مولانا محمد علیم صاحب قبلہ نے تقریر بھی بہت اچھی کی اور آپ کے خطیب امام مولانا زاکر صاحب حضرت عزاکہ صاحب نے بھی بڑی اچھی آواز